بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نکوی نکوی صاحب شہر اقدار میں تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہائی لیول مذاکرات کی سرگوشیاں ہو رہی ہیں اگر یہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو حکومت کے لیے پریشان ہونا کتنا بنتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ سوال ان اٹسیلف کہ کیا مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں یہ بلیک انڈ وائٹ میں موجود نہیں ہے اس کا جواب صحیح کچھ چیزیں ہیں کچھ رابطے ہیں جن کو مذاکرات کا دور قرار بھی دیا جا سکتا ہے یا نہیں اور جو اس کا لیول ہے اس کو کتنا ہائی لیول کہا جا سکتا ہے دیکھیں کچھ چیزیں ہیں میرے پاس کچھ چیزیں ہیں ہم نے ویور دا فرسٹ ون جو ہم نے بریک کی تھی جس دن یہ علی امین گھنڈا پور والا واقعہ پیش آیا اس کے بعد میں اپنے سورسز کے ذریعے یہ بات کنفرم کر سکتا ہوں کہ رابطہ اسٹیبلش ہوں میں آپ کو اندازہ دینے کی یہ بھی کوشش کروں گا دیکھیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں اس وقت چل رہی ہیں کاشیف عباسی صاحب نے وسیم بادامی کے شو میں بیٹھ کر بات کی انہوں نے کہا کہ ہائی لیول مذاکرات کا دور ہوا ہے اب ماضی کو ذرا اپنے ذہن میں رکھئے گا پھر میں حکومت کے انگل پہ آتا ہوں کیونکہ دیکھیں اس میں سب سے زیادہ اگر کسی کو ووچ کرنے کی ضرورت ہے وہ حکومت ہے صحیح حکومت کا جو پینک کر جانا ہے وہ ثابت کرے گا کہ یہ مذاکرات اگر ہو رہے ہیں تو کیا واقعی یہ رابطے ہیں یا مذاکرات ہیں ان کا لیول کیا ہے کاشیف عباسی صاحب نے تو کہا کہ جناب ہائی لیول ہو رہے ہیں صحیح پھر کچھ لوگوں نے کیا سرائیاں کی ہیں تیبل سٹوریز زیادہ موجود ہیں کہ اڈیالہ میں ملاقات ہوئی ہے فلان کی ملاقات ہوئی ہے گندہ پور صاحب کو لے جایا گیا ہے پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں جناب کو براہ راست کوئی بات چیت ہوئی ہے ان میں سے کسی بھی چیز کی کنفرمیشن موجود نہیں صحیح اصل بات پہلے تو یہ ڈسکس کر لیں کہ ہوا کیا علی امین گندہ پور جس وقت غائب ہوئے ہیں پرسرار طریقے سے خیبر پختونخواہ ہاؤس سے تو کچھ چیز تو آپ نے فرنٹ پہ دیکھی نا کیمرے پہ ریکارڈ ہوئی بھی کہ بیریسٹر گوھر گئے ہیں اور بیریسٹر گوھر کے پی ہاؤس سے نکلے ہیں اور نکلتے ہوئے انہوں نے ونڈو نیچے کی ہے شیشہ نیچے کیا ہے اپنی جھلک میڈیا کو دکھائی اور پھر وہ روانہ ہو گئے ہیں صرف تصویر بنوائی تھی سوال کا جواب کوئی نہیں لیا میری اطلاع یہ ہے کہ جب گندہ پور صاحب گئے تھے وہاں پر تو ان کی وہاں پر ایک شخص سے ملاقات بھی ہوئی تھی خیبر پختونخواہ ہاؤس میں لیکن کیونکہ اس شخص کے آگے کہیں اور امپورٹنٹ میٹنگ وغیرہ تھی تو ان سے وہ ان کی بات چیت نہیں ہو سکی پارل وہ نکل گئے بیریسٹر گوھر اور پھر ایک رابطہ ہوا وہ رابطہ کو بہت زیادہ ہائی لیول نہیں تھا اور اس رابطے کا ون پوائنٹ ایجنڈا تھا ڈی چوک پہ جو کچھ چل رہا تھا کہ اس کو کیسے ختم کرنے اور ختم کیا جائیں اس کی ہمیں نے تفصیل رکھی تھی اچھا پھر کچھ لوگ کچھ مارکٹ میں لوگوں نے اس کے حوالے سے خبر دی کہ ایف نائن پارک سے آگے ایک سیکٹر ہے ٹیکنیکل یہ بات درست ہے لیکن لوگوں نے اس سے اندازہ لگایا کہ شاید وہ ایف ٹین کی بات ہو رہی ہے میری اطلاعی ہے کہ وہ ایف ٹین نہیں ہے صحیح ہے کہیں قرب و جوار میں ایف نائن پارک اس کے بہت قریب ضرور ہے لیکن میری اطلاع کے مطابق وہ ایف ٹین نہیں ہے صحیح اور جو ملاقات ہے اس میں چار غیر سیاسی شخصیات تھیں اور چار نہیں تھے تحریک انصاف کے طرف سے چار کا کچھ لوگوں نے کیا نا پانچ لوگ تھے صحیح اور کے پی سے صرف ایک تھے ایک سینٹرل پنجاب سے تھے دو کراچی سے تھے اور ایک بلوچستان سے صحیح اور اس میں جو باتچیت ہوئی اس باتچیت کا تعلق جو ہے وہ ڈی چوک سینیریو سے تھا اچھا اولی امین گنڈا پور والے سینیریو سے تھا اور اس وقت یہ سوال ہو رہا تھا یہ بات ہو رہی تھی پوچھا گیا کہ گنڈا پور صاحب انہوں نے کہا کہ دیکھیں ان کا سٹیٹس تو مغوی کا ہے یہ تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا کال آف کرنا پروٹیسٹ ہماری ڈومین میں نہیں ہے ہمارے اختیار میں نہیں ہے یہ نہیں کر سکتے امران خان سے کال آف کروانے کے لیے ہم جا کر ان سے بات نہیں کر سکتے یہ غیر سیاسی شخصیات ہی کر سکتی ہیں یہ ساری بات ہوئی اور اس کے بعد ایک لمبا چوڑا پھر کہ کیا ہو سکتا ہے پوسیبل کس طریقے سے امران خان اس میں ظاہرہ کے دھمکے ہیں کوئی خوشگوار محول میں ملاقات نہیں تھی اس میں کچھ چیزیں ظاہرہ کے ایسی تھیں جو تلخ تھیں گرفتاریوں کی باتیں بھی تھیں مقدموں کی باتیں بھی تھیں یہ سارا کچھ تھا اور پھر اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ سلوشن کیا ہو سکتا ہے یہ ملاقات تو میں اپنے سورسز کی بنیاد کے اوپر کہہ سکتا ہوں کہ یہ درست ہے ایم کوئیٹ کانفیڈنٹ ایدروائز ہم یہ بات کرتے ہی نا اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ ون آف تھی یا اس کی کنٹینیوٹی ہوئی ہے تو کنٹینیوٹی کے اوپر تو آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا البتہ وہ جو لیول ہے میٹنگ کا وہ ویسا نہیں ہے جس کے اوپر گھبرانا بنتا ہو حکومت کے لیے لیکن حکومت کے پینک کرنے کے لیے اس میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں گنڈا پور صاحب جو غائب ہوئے نا اور غائب ہونے کے بعد انہوں نے ایک سٹوری سنائی جس سٹوری کے اوپر کوئی بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ایون شاید گنڈا پور صاحب سے دو دن کے بعد سنیں کہ یہ وہ سٹوری دوبارہ سنائے ہو سکتا انہوں نے خود بھی یاد نہ ہوں کہ میں نے کس ترتیب کے ساتھ اپنا جو ہے حالانکہ جو خود پہ بیٹی ہو وہ بندہ بولتا نہیں ہے وہ اسی ترتیب کے ساتھ آپ دس ہزار مرتبہ پوچھیں گے سچ کو یاد نہیں رکھنا پڑتا اگر وہ ہے تو کہانی میں ظاہر ہے کہ فلان چیز اچھا اس کو یہ بتایا تھا لیکن گنڈا پور صاحب نے جو اپنی سیاسی کمیٹی ہے نا پولٹیکل کمیٹی پی ٹی آئی کی اس میں سٹوری یہ والی نہیں شیئر کی انہوں نے خان صاحب کے ساتھ اپنی آخری ملاقات کا تذکرہ کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہی کہا تھا کہ ڈی چاک پہنچنا وہ میں پہنچ گیا مجھے تو نہیں کہا تھا کہ کنٹینیو کرنا ہے میری اطلاع بھی یہی ہے کہ دھرنے کا پلان نہیں تھا یہاں پہ اور کنٹینیو نہیں کرنا تھا کیونکہ اگلے دن لاہور کی کال دی ہوئی تھی اب جو بیسیکلی حکومت کے لیے پینک کرنے والی بات ہے وہ ہیں جو دو تکاریر یا جو دو بیانات علی امین گنڈا پور نے آن فلور آف کی پی اسمبلی دی ہیں جس میں انہوں نے اپنی پرواز کو محدود رکھا ہے آئی جی اسلامباد تک یعنی جو ٹرگٹ ہے علی امین گنڈا پور کا اس تمام اپیسوڈ میں اس تمام واقعے میں وہ ہے کہ آئی جی اسلامباد میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور کل بھی کہ آئی جی اسلامباد کے باس کی بھی بات نہیں کی انہوں نے جو کہ موسیق نکوی صاحب ہیں جس سے حکومت کو یہ تاثر بہرحال ملا ہے کہ یہ گنڈا پور صاحب جو ہے یہ جو پائٹی ہے یہ تو وہ ادارے اور فلانا اور وہ کرتے تھے تو یہ ایک دم چینج ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ کوئی کام چل رہا ہے صحیح امران خان کے اوپر تو انتھانہ نصیر آباد میں نیا پرچہ ہو گیا اور قتل کا پرچہ ہو گیا کہ جناب یہ جو نئی جو جو ملاقاتیں ہوئی ہیں جیل میانویل سے ہٹ کر اس میں یہ منصوبہ بندی ہوئی اس میں کوئی تیرہ لیڈر راول پڈی کے ہیں دو سو ڈیڑھ سو ناوالوم ہیں تو یہ سارے کے سارے شامل تھے تو دیکھیں نا وہ تو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے یہ چھ سات سو بندہ اسلامباد دی چوک کے اراؤنڈ اس پروٹیسٹ کے دوران یہ گرفتار ہو گیا ان کے بیانات ہو رہے ہیں وہ کی پی سے آئی ہو مشینری ضبط کر لی گئی فلان کر لیا گیا تو آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیے گا کہ دوزار انیس میں جس وقت مسلم لیگ نواز یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیا گئے ہیں یعنی انہوں نے یہ ثابت کرنے کی اپنی ہر بیان میں تقاریر میں کوشش کی کہ جنرل باجوا جنرل فیض حمید یہ یعنی کہ وقت کے فیرون ہیں اور انہوں نے ہمارے اوپر ایسے مظالم ڈھائے ہوئے ہیں اسی وقت وہ ٹیبل شیئر موت کی چکی میں رکھا ہوا ہے اور کیڑے چھوڑے جاتے ہیں چینی پھینکی جاتی ہے فلان ہوتا ہے تو یہ جب سختیاں چل رہی تھی تو بعد میں انہوں نے بتایا کہ اس دوران جو ہے وہ جیل میں آفر آ رہی تھی کہ فرسٹ سوسر کے گھر ملاقاتیں ہو رہی تھی اور ملاقاتوں میں گورنمنٹ کے آفرز ہو رہی تھی اور ایکسٹینشن کے ووٹ کے لیے رابطے ہو رہے تھے اس دوران پیش کشیں ہو رہی تھی فران ہوتا بننے تک تو جب آپ یہ چکڑ قسم کی ہسٹری یہ ماضی یاد رکھیں گے اپنے ذہن میں تو پھر حکومت کے پاس ٹھٹھکنے کے لیے بہت کچھ ہے ابھی تک حکومت کیا کرتی آئی ہے اس طریقہ اکار میں ایک چیز ذہن میں رکھیں دو ہزار بائیس مارچ سے آن ورڈز جیسے ہی حکومت قائم ہوئی رانہ سنہ اللہ کو وفاقی وزیر داخلہ کا کلمدان سومپا گیا تو اب ہوا کیا تھا یہ تو معلوم ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تحریک انصاف کے ایکٹیو رابطے تھے جنرل باجبہ کے ساتھ رابطے تھے ایوان صدر کی ملاقاتیں بیک گراؤنڈ میں ملاقاتیں چل رہی تھیں تحریک انصاف کے بڑے بڑے رانوما فواد چودری سے لے کے حسد عمر سے لے کے شاہ محمود قریشی سے لے کے کون جو ہے وہ رابطے میں نہیں تھا صحیح عمران خان کے ساتھ خود ان کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ تھا یہ سارا کچھ تھا بیک گراؤنڈ میں تھا تو اس وقت حکومت نے حکومت کو معلوم تھا کہ ہمارے لیے سیاسی آکسیجن یہی ہے کہ تحریک انصاف جس کی پاپلارٹی ویو ہے نظر آ رہی ہے آپ کو جانتے ہیں جون جولائی کے الیکشن میں جو زمنی الیکشن تھے اس میں ثابت ہو گیا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ تو لپیٹ جائیں گی تو اس وقت حکومت کے لیے اس وقت یہ تھا کہ ہم ہماری جو سیاسی آکسیجن ہے وہ یہ کہ اس وقت جو مقبول ترین جماعت ہے وہ اور اسٹیبلشمنٹ لڑیں اور اس کے لیے رانہ سنہ اللہ صاحب بڑے کارگر ثابت ہوئے مقدمات سے لے کے بہت سارے لوگوں کو اٹھانے سے لے کے ان پہ تشدد کے واقعات سے لے کے ایف آئی آر سے لے کے کریک ڈاؤن سے لے کے پچیس مئی سے لے کے آن ورڈ آپ دیکھیں کہ ہر وہ انسیڈنٹ ہوتا گیا اور ہوتے 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 صورتحال یہ آئی کہ تحریک انصاف اور اداروں کے درمیان دوریاں اتنی بڑھ گئیں بد اعتمادی اتنی بڑھ گئیں کہ جو تحریک انصاف ماضی میں اسٹیبلشمنٹ اور فوج اور اداروں کے حوالے سے کیسا موقف رکھتی تھی وہ اور ادارے آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے اور حکومت نے اس سے کیش کیا حکومت کے لیے وہ ان کو دوام بخشنے کا ذریعہ بن گئی یہ جو سارا سینیریو تھا اس میں کارگر ثابت ہوا تھا محکمہ دخلا ان کے پاس بہت سارے رسورٹ تھانوں سے لے کے سیول جنسیوں سے لے کے ان کے پاس بہت سارے ایسے ٹولز اٹھتے ہیں کہ وہ واقعات ایسے کروائے کہ جن کا ملبہ جو ہے وہ اداروں کے اوپر ڈال دیا جائیں ایسے متعدد واقعات ہم جانتے ہیں کہ جو کہ حکومت نے کروائے تھے لیکن ان کا الزام کسی اور پر پڑ گیا اس کے نتیجے میں آپ کو معلوم ہے کہ کہانی سب کو پتا ہے کہ کیا ہوئی تو اب مسئلہ کیا آگیا مسئلہ یہ آگیا کہ وفاق میں وہ محکمہ جو یہ کر سکتا ہے وہ ہے موسیٰ نکوی صاحب وزارت داخلہ ان کے پاس ہے جی تو وفاقی سطح کے اوپر تو آپ کو جو پولیسی ہوگی نا اس سے آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ اداروں میں پولیسی کیا اور حکومت کی دیکھیں اگر تو اس تمام معاملے میں پنجاب کی سرکار اور وفاقی سرکار یہ ایک ہی لاتھی سے ہاکتے ہوئے نظر آتے ہیں اس ساری سیچویشن کو پھر تو آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ یہ مذاکرات والی کہانی جھوٹ ہے صحیح کیونکہ پھر جو مریم نواز کی حکومت کر رہی ہے وہ لازم تو نہیں ہے کہ موسیٰ نکوی کی حکومت بھی وہی کریں اگر موسیٰ نکوی کی حکومت اور مریم نواز کی حکومت ایک ہی کام کر رہی ہوئی تو پھر تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ ہاں سیم پیج ہے کہ ابھی تک سیم پیج برقرار ہے اور چیزیں اس ڈریکشن میں نہیں ہیں لیکن اگر موسیٰ نکوی کی سرکار کچھ اور کر رہی ہے پنجاب سرکار کچھ اور کر رہی ہے اور حکومت کا ایک چیز آپ مزید آنے والے دنوں میں دیکھیں گے شباز شریف سے لے کے کچھ لوگ ہیں جن پر خاص طور پر نظر رکھنے کی آپ کو ضرورت ہے اس سٹوری کی کی ویلڈیٹی کو گیج کرنے کے لیے کیا نام ہے جعوید لطیف صاحب عرفان صدیق کی یہ دو خاص طور پر اس کے بعد پھر خواجہ آصف رانہ سنہ اللہ خورم دستگیر احسن اقبال ان کو آپ اگر کلوزلی ووچ کریں اگر تو یہ آنے والے دنوں میں کوئی دوہزار چودہ کے دھرنوں کا تذکرہ کرتے نظر آئیں اگر تو یہ آنے والے دنوں میں کل سے سلسلہ شروع ہو چکے اگر کوئی اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں کہ ابھی بھی سہولت کاری جاری ہے ٹائپ سچویشن ہو صحیح تو آپ سمجھ لیں کہ حکومت نے پینک کرنا شروع کر دیا اہاں ادروائز جو رابطہ ہے اس کو میں تو مذاکرات نہیں سمجھتا صحیح اور جس رابطے کا مجھے علم ہے اس کے لیول کو بھی میں ایسا نہیں سمجھتا کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مذاکرات ہیں صحیح وہ ایک خاص سچویشن یا ایک خاص سینیریو میں ہے ہو سکتا ہے کہ جو میرے علم میں ہے اس سے ہٹ کر کچھ ہوا اس کے اوپر تو میں ایک اثر آئی نہیں کر سکتا صحیح البتہ جو میرے علم میں ہے وہ ایک خاص سچویشن کا تھا اس کا لیول بھی ایسا ہے اگرچہ وہ نون سیریس لیول نہیں بڑا سیریس لیول ہے بڑا امپورٹنٹ لیول ہے کنیکٹ ہونا ہی بہت بڑی بات ہے ہاں لیکن وہ رابطے آپ کو پتہ ہے کہ کٹ گئے تھے ختم ہو گئے تھے پھر اچانک سے یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہو جانا تحریک انصاف کے لوگوں کا وہاں پر جانا اور پانچ لوگوں کا جانا پانچ لوگوں کا جا کر بات کرنا اور ظاہر ہے کہ پھر اس کی کنٹینیوٹی میں بھی تو کچھ ہوا ہوگا ٹرائے کریں گے اس کے اوپر بھی کوئی چیز نکالیں البتہ وچ کیا کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا اس سے آپ کو پتا چل جائیں گے صحیح بہت شکریہ ایسا نکوی آپ کے تحضیح کا کمنٹ سواکش میں ضرور بتائی گا یہ وڈیو آپ کو کیسے لگی اجازت دیجئے اللہ حافظ